حضورتان کے دام کو تھامنا ہی لجات کی زمانت ہے امام ترمزی نے حضرت علی المرتضی سے حدیث تخریج کی ہے کہ حضورت قرب قیامت کے تذکروں سے لوگوں کو آگاہ کر رہے تھے تو عرض کی حضورت پھر اس دور میں بچنے کی صورت کیا تو فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجھے جو اس کتاب سے جڑ جائے گا بچ جائے گا اور جو اس کتاب سے پہلو تہی کرتا رہا اللہ اسے گمراہ کر دے گا یہ وہ پاکیزہ کتاب ہے جو روشنیوں کا منبع ہے قرآن مجید کے پانچ حق ہیں اس پر الگ بحث کی جا سکتی ہے لیکن میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور بڑے درد دل کے ساتھ کہ کیا ہم نے قرآن مجید کے حقوق کو پہچانا آج ہم قرآن مجید کے ساتھ جو اس کتابِ ہدایت کا تقاضہ تھا کیا ہم نے پورا کیا یہ بات درست ہے کہ گھر میں قرآن ہوگا تو برکتیں اتریں گے اس بات کا بھی کوئی انکار نہیں کرتا مکان بنایا ہے فیکٹری بنائی ہے دکان بنائی ہے تو بچوں کو بھلا کے قرآن مجید کی تلاوت کروالیں برکت ہوگی میں اس کا انکار بھی نہیں کرتا کہ مرنے والے کی روح کوئی صالح ثوابت کریں گے تو اس کی قبر میں نور اترے گا یہ بات بھی درست ہے کہ قرآن کے نور کے مقابلے میں کوئی ناری مخلوق نہیں ٹھہر سکتی اس کے الفاظ کا دم کریں تو شفاہ نصیب ہوگی لیکن مجھے بتاؤ کیا قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ تھا آپ کے شہر شہر اقبال میں ہو آؤ اقبال سے پوچھ لیتے ہیں بڑی خوبصورت بات کر گیا وہ کہتا ہے تو جاہل صوفی اور قاہل ملنہ کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تُو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا ہی کام رہ گیا کہ جب تیرے بوڑے کی روح اٹک گئی تو تُو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا تاکہ اس کی روح آسانی سے نکلے اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی لیکن مجھے تو افسوس تیرے پہ یہ ہے کہ تُو نے قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا جس قرآن سے تُو نے مرنا سیکھا کاش اس قرآن سے تُو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا اس کا ایک ایک حرف زندگی بخش ہے اس کا ایک ایک لفظ نور بانٹتا ہے حیات آفری ہیں اس کی آیتیں اور یہ کتاب برکت ہی نہیں کتاب ہدایت کی ہے یہ کتاب رحمت لوگوں کو زندگیاں دیتی ہے حیات بخش ہے یہ کتاب اس سے وابستگی اختیار کرنے والا زندگی کا حسن پا جاتا ہے لیکن تُو نے اس قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا اور تُو نے اس کو بس اسی مقصد کے لیے قرآن کو پڑھا کاش اس قرآن سے تُو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا اور زندگی کا حسن اس سے کشید کر لیا ہوتا موسیقی